جی سار سٹویک کیا کہنا چاہیں گے کیا تین پورنٹس آپ کے جی وہ جو بات ہو رہی تھی نا حضرت محمد کی اولاد پہ سوری اور ان کی اولاد کوئی نہیں اچھا اس میں میں اسلامی ہسٹری سے ہی تھوڑے سے حوالے دوں گا کہ کیسے یہ خود اپنے لوجک میں انکنسسٹنٹ ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد کی اولاد اس لیے نہیں ہوئی کہ کیونکہ وہ آخری نبی تھے اور ان کی آخری نبوت پہ کوئی وہ کسی قسم کا وہ نہ ہے یعنی کہ کوئی ڈاؤٹ نہ آئی ہے ان کے بچوں کو کوئی نبی نہ بنا لے اب حضرت محمد کی دو میل جو ہے نا بچے پیدا ہوئے ایک پروفیٹ اٹھ سے پہلے جو کہ حضرت خدیجہ سے ان کا نام تھا قاسم ٹھیک ہے وہ کچھ مہار سے پانچ چھ سال کی عمر پہ فوت ہو گئے اور نبوت آنے کے بعد جو جو مین پوائنٹ ہے نبوت آنے کے بعد بھی ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور پیدا بھی کس سے ہوا ماریا کپتیا سے اس کا نام تھا ابراہیم ابراہیم بن محمد وہ ایک سال کی عمر میں فوت ہو گئے اب بندہ پوچھے کہ اگر یہ موجزہ تھا کہ حضرت محمد کا کوئی میل ائر نہ ہو کوئی میل وارث نہ ہو تو پھر یہ بچے پیدا کرنا ہے اللہ میاں تو اس کو روک سکتا تھا یا اگر تو کوئی ٹیسٹ لینا تھا رسول اللہ کو اولاد کی موت دینی تھی نہیں تو ٹیسٹ بھی پہلے ہو گیا ٹیسٹ بھی پہلے ہو گیا تھا قاسم کے ساتھ ہو گیا تھا قاسم بن محمد تو وہ بھی وہ بھی یعنی یہ ہر طریقے سے یہ بالکل انکنسسٹن لوجیک ہے اور جیسے کہ آپ نے اس کو آثر کیا آپ نے بھی یہی بات کی تھی کہ اگر بچہ ہو بھی جاتا سو ووٹ اگر ایک مہر آ گئی تھی اگر ان کو فائنل قرآن میں لکھا ہے نا قرآن میں لکھا ہے خاتم اللہ بھی ہیں تو بس ختم بات ہاں ختم بات ہاں بچے پیانا ہاں اصل میں یہ قرآن کو بھی اہمیت نہیں دیتے یہ حضرت محمد کی شخصیت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اللہ کو بھی کم دیتے ہیں یعنی کہ حضرت محمد کے پجاری زیادہ ہیں انسیڈ آف اللہ کے اچھا اور دوسری بات ایک اور وہ کہتے ہیں نا وہ انجینئر نے آج کل بڑا اٹھایا وہ یہ مسئلہ کہ پتہ نہیں کون سے بزرگی یہ بریلوی ہیں کہ دیوبندی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو قبر ہے وہ اللہ کے اچھ سے بھی زیادہ وہ ہے بہتر ہے درجے میں آگے ہے اللہ کے اچھ سے بھی اوپر ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے صحابیوں کے پاس رسول اللہ کے بال تھے تو انہوں نے دنی کہا کہ رسول اللہ کا جو بال ہے وہ لوجیکلی اس کنسسٹنٹ ان ڈاٹ پارٹ انہوں نے وہ بات ہے وہ آگے بھسر اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ باڈی جس زمین پہ لگی ہے وہ زمین بھی زیادہ عرش ہے تو پھر اللہ عرش پہ نہیں بیٹھا اللہ کی باڈی نہیں لگی بھی عرش نہیں وہ کہتے ہیں نہیں اسی میں کاؤنٹر پھکی انجینئے کی بھکی ہے رسول اللہ کی تو باڈی اس میں ہے کفن میں چلو چلو کہا تو وہ تو پھر کفن زیادہ افضل ہوا پھر کتے روکھوں گے کال جہاں کے پھر یہاں پھر کتے روکھوں گے صحیح بات ہے یہ بس ایسی فکیاں اچھی دیتا ہے بس ایک جگہ پھنچتا جا کے نہیں ہے اللہ ہم یہاں پہ فکی وہ ہم دیتے ہیں وہ تھوڑی اسی فکی آگے کی ہم دیتے ہیں یہ تو وہ بات ہو گئی دوسرا ایک ایک اور پھائی آئیت ہے انہیں ہی تھے کہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ وہ ایپوکس سکس ایپوکس ہیں ڈیز نہیں یہاں اب انہوں نے فینسی فینسی لفظ ڈھونڈ لی ہیں اچھا میں نا اس کو ایک اور طریقے سے لیتا ہوں دیکھیں اللہ ہم یہ نے ورڈ یوز کی ہے ایام ٹھیک ہے اور قرآن کے اندر ہی اب یہ آپ اگر آپ نے کھول ہی ہے تو کھول لیں یہ سورہ اثر ہے چھوٹی ہی سورت ہے والا اثر انسان اللہ فکس یہ نمبر وانو اثری اب یہ جو پہلا ہی لفظ ہے نا اس کا یہ اثر زمانے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے والا اثر اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے تو بھائی ادھر اللہ یہ زمانے کی عدد تاکہ ہم نے چھ زمانوں میں جو ہے وہ وہ کیا وہ اچھے طریقے سے انٹرپیٹ ہو سکتا تھا کہ جی no one knows کہ وہ زمانے یہ کونسی قرآن کی کہا کونسی ورس ہے کون تھا چپٹر تھا ایک سو تین چپٹر کون تھا ایک سو تین ہی ہے سر چپٹر نمبر وانو سی رو تھری اچھا 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 اس کی پہلی ورس ہے اچھا 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 یہ ہے اس کی ٹرانسلیشن نکالتے ہیں یار ایک میں ان کو نا مدودی مدودی کی کھولنے میں اس نے کلیر لکھا گا مدودی پٹوڈی مجھا جی زمانے کی قسم والا اثر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ زمانہ اثر بول دیتے اللہ میں یہ چھے زمانوں کی بات بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اتنے سارے اور ورڈ سے اور بھی ہوں گے ہو سکتا ہے اور بھی ہوں جن کا مجھے ابھی نہیں پتا ہو میرا کہانے کا مقصد یہ قرآن کے اندر ہی ایسے لفظ یوز ہوئے میں ہیں which could have been better to explain کہ اگر زمانوں کی بات ہوتی ہے اگر درجوں کی بات ہوتی ہے بلکل تو یہ عیام کا عیام کا لفظ جو ہے وہ یوز کرنا یہ میں مان سکتا ہوں کہ اللہ کا ایک دن جو ہے وہ لمبا ہے لیکن وہ بھی جب ہم calculate کرتے ہیں اللہ کی calculation کے حساب صحیح تو وہ بھی فارق ہو جاتے ہیں اس لیے یہ چھلانگیاں جتنی مرضی مار لیں اس کا کچھ نہیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھا سکوں مجھے پیغام زیادہ